اللہم اِنَّا نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ جَزَ اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا هُوَ أَهْلُهُ أَمَّا بَعْدِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی مشہور و معروف چچا جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا وہ ہیں حضرت عباس ربی اللہ تعالیٰ نے سی بخاری میں ان کے متعلق ایک بات درہا کوئی تفصیل سے بیان کی ہے وہ میرے اور آپ کے لئے بہت زیادہ قابل عبرت حضرت عباس ربی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمائے میں نبیوں میں سب سے آخری نبی تو میرے چچا ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری ہجرت کرنے والوں میں وہ کیوں فرمایا اللہ کی نبی علیہ السلام و تسلیم مکہ معظمہ میں فتح مکہ کے موقع سے داخل ہو رہے تھے دس ہزار کا مجموع اللہ کی نبی علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ تھا اور اب گویا مکہ معظمہ اللہ کی نبی علیہ السلام و تسلیم کے قبضے میں آنے والا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے ایک منزل تھی اس منزل کا نام تھا مر الزہرہ وہاں اللہ کی نبی علیہ السلام تھیرے ہوئے تھے چھوٹی بڑی کچھ ٹولیاں بنائی ہر ٹولی کو میرے آقا نے فرمایا آپ کو فلان جگہ سے داخل ہونا یہ ٹولی ادھر سے داخل ہے وہ ٹولی پورت سے یہ کوئی مغرب سے داخل اس طرح سے آپ نے نظام بنائی مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے جتنے بھی گیٹ تھے جتنے بھی راستے تھے ہر راستے کے لئے اللہ کی نبی علیہ السلام نے الگ الگ جماعت بنائی اور خود اللہ کی نبی علیہ السلام نے بھی اپنے داخل ہونے کے لئے ایک جگہ تجویز کی لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے چھوٹی جماعت بنائی اور اپنے آپ کو اس جماعت میں رکھے اور باقی جماعتیں بڑی بڑی بنائی اللہ کی نبی علیہ السلام اب داخل ہونے والے تھے ادھر میں ایک منظر کہ حضرت عباس جنہوں نے اب تک ہجرت نہیں کی وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے مکہ معظمہ سیٹی سے باہر کو نکل رہے ادھر یہ نکل رہے تو ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے گویا کہ چچا بطیجے کا جو ہے اس طرح سے آمنہ سامنا ہوا نبی علیہ السلام میں جب یہ دیکھا تو یہ فرمایا بھئی میں سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی پھر بات کوئی دوسرا نبی نے میرے چچا یہ ہجرت کرنے والوں میں کہ سب سے آخری ہجرت کرنے والے اب ان کے بعد کوئی دوسرا ہجرت کرنے والا ہے کیا مطلب خاص مکہ سے مدینے پاک کی طرف ہجرت کرنا یہ اب اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا مکہ سے مدینے پاک کی طرف ہجرت فرمایے قیامت تک اس طرح کا ہونے والا نہیں اس لئے کہ اب مکہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا اب ہمیشہ کے لئے مکہ ہمارا ہے تو مکہ سے اب ہجرت کرنے کا سلسلہ بن اب اس میں اگر سب سے آخری اگر کوئی ہے تو یہ میرے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ روایہ تمہیں یہاں تک کی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا تو یہ فرمایا کہ جب بدر کے اندر بہت سارے حضرات کو پکڑ کے لایا گیا اور مدینہ منورہ کی مزید اکسے ساتھ باندھا گیا اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ستون کے ساتھ باندھا گیا اور حضرت عباس جب ستون کے ساتھ باندھا گیا تو اس طرح کے جو ہے پکڑ دھکڑ کے اندر ان کا کپڑا پھٹ گیا بلکہ اس سے پہلے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کو باندھا گیا تو باندھنے والے نے ان کی رسی مضبوطی سے باندھ دی پہلی بات ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رسی جب مضبوطی سے باندھی تکریف ان کو ہوگی کراہنے لگی بچائے کراہنے لگی حالاک نبی علیہ السلام حجرے میں تھے ان کی کراہنے کی آواز سنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نین اڑ گئی کہ میرا چچا اس طرح سے چلا ہمیں سو کسی طرح سے اس کا پتہ جائے ان لوگوں کو چلا جو باہر کو کھڑے تھے کہ نبی علیہ السلام و تسلیم ان کے قران ایک وجہ سے سو نہیں رہے لہذا ان حضرات نے جہاں رسی تھوڑی سی دھیلی کی جب دھیلی کی ان کی قرانے کی آواز بن ہوئی تب جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے آرام فرمان لیت آئی چچا و تیجے کے ساتھ اس قدر جہاں چپرے چچا کے ساتھ میرے آقا کو اس قدر محبت وہی یہ بھی دیکھا گیا کہ اس پکر دھکر میں ان کا کپڑا پھٹ گیا کرتا پھٹ گیا جب کرتا پھٹا دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے برداشت گیا فرمایا کون ہے جو میرے چچا کو جو انہیں وہ کرتا پہنائے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس لمبے قد کے تھے لمبے قد کے تو کرتا ان کی سائز کا کہیں بھی نہیں رہا تھا اگر کسی سے کسی کا کرتا آ سکتا تھا تو ایک آدمی کا اور وہ آدمی کون وہ آدمی منافقین کا جو سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عوبی تو یہ عبداللہ ابن عوبی کی سائز اور حضرت عباس کی سائز ایک جیسی تھی تو اس کا کرتا حضرت عباس کو آ سکتا تھا اس نے کرتا لیکن اللہ کی نبی علیہ و تسلیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے کرتے سے میرے چچا کا کام بنا ہے تو اس کا احسان چچا پر گویا کہ اس کا احسان میرے اوپر اس لیے جس وقت یہ منافقین کا سردار مرا تو ان کے بیٹے نے جو بہت مخلص تھے انہوں نے نبی جی سے آ کر اللہ کی رسول صلی اللہ سلام آپ اپنا کرتہ ان آیت فرما دے تا کہ میں اپنے باپ کو کفن دے سکوں تو اللہ کی نبی علیہ سلام نے ایک کرتہ نہیں دیا کتنے کرتے دیئے دو کرتے ایک کرتہ تو اسی وقت دے دیا اور یہ کہہ دیا اس میں اپنے باپ کو کفنا دینا اور جس وقت یہ قبر کے اندر لٹا دیا گیا میرے آقا پھر آتے اور پھر کرتہ دیتے دوسرے کرتے کے اندر بھی اس کو لپیٹا گیا مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ معلوم نہیں جو اس کی حکمت ہوگی ہوگی وہ سب سے بڑی حکمت جو تھی وہ دو تھی ان میں سے ایک حکمت یہ تھی میرے آقا چاہتے تھے کہ اس کا احسان میرے سر کے اوپر باقی نہ رہے لہذا اللہ کی ربی علیہ السلام نے ایک کرتہ نہیں دو کرتے اس نے میرے چچا کو کرتہ پہنایا تھا چچا پر احسان گو یا مجھ پر احسان میرے آقا نے اس کو ایک کرتہ بھی دیا دوسرا بھی دیا اور دوسری اکمت یہ تھی کہ جب لوگ اس طرح کا اچھا برطاؤ دیکھیں گے فہی اللہ کے نبی علیہ السلام و تصریم نے اپنے کو برا بلا کہنے والے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا میرے آقا کی تعلیمات ہے کیا پیچھ نا وہاں پہ حاشر میں لکھا ہے بخاری شریف کے حاشر میں کہ میرے آقا کا یہ سلوک دیکھ کر ایک ہزار انسان اس کے خاندان کے جب یہ منظر دیکھا کہ روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بدبخت نے میرے آقا کے سلسلے میں یہ کا یہ کا اور آقا کا یہ سلوک یہ دیکھ کر ایک ہزار انسان مسلمان ہوگئے میرے بھائی یہ حضرت عباس کے مقام و مرتبہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں مگر ایک قصہ چھوٹا سا ان کا سمجھانا چاہتا ہوں اور جس کے دریئے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھک ٹھا کر رکھنے کی فکر کر لی جائے کہ میں گڑبر تو نہیں میری گڑبری اگر ہے تو اللہ مجھے صدھار دے اور کوئی بتلائے تو اپنے اپنی گڑبری کو صحیح کر لے یہ مزاج بنا چاہئے لوگ کہتے ہیں میں فلان نہیں کہ میں صدھر ہوں تو کچھ کام کر اصل تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو صدھار رہی اس لئے اللہ والے یہ کہتے ہیں بیعت ہونا تو ایک سنت عمل ہے سنت عمل قرآن مجید نے اس کا تذکیر کیا مگر اصل تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو صدھار رہ اس کا آرڈر ہے اس کو صغی عمر کہتے ہیں عمر کا حق عمر کا طریقہ اسلوب اتحار کیا فرما میں اپنے آپ کو صدھار دیکھیں یہاں پر حضرت عباس کی کیسی اصلاح اللہ کے نبی علیہ السلام فرما نہیں کہاں تو عباس کے لئے میرے آقا نے ایسے جملے استعمال کیے میں سب سے آخری مہاجیر میرے چچا پر کسی نے احسان کیا پھر آقا صلی اللہ علیہ السلام فرما ان پر احسان میرا ہے اور بھی بہت ساری بات لکھی لیکن دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے اصلاح چچا کی فرما سمجھا ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے اس لئے اللہ والوں کو دیکھا کہ دوسرے کو لیٹر لکھتے تھے اب تو لکھنے کا سلسلہ ہی بن ہو چکا تو وہ لکھتے تھے تو نیچے لکھتے تھے مہتاج اصلاح تالیب دعا وہ دعا کے تالیب ہیں ہم تو اصلاح کے مہتاج کوئی ہماری اصلاح کر بار حضرت اباس اللہ اتحان ایک مرتبہ تشریف لائے اس دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کی ربی علیہ السلام تو تسریم مال آیا ہوا تھا اور مال بھی بحرین کا مال آیا بحرین کا مال جو آتا تھا یہ سب سے بڑی مقدار والا مال ہوتا لوگوں کو اس کا انتظار بھی رہتا بلکہ سال کے دوران اللہ کی نبی علیہ السلام و تسریم اسی مال کے سبب لوگوں سے وعدی کر دیتے کوئی آتا کہ ضرورت ہے بھئی ٹھیک ہے ہم تیرے پیسے ادا کر دیں گے کام کے ربی ضرورت ہے پوری کسی سے لے اور کام چلا لے اور پھر یہ کرزہ دینا ہمارا ذمہ ہم وعدہ کرتے ہیں آمد اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ وہ بحرین کا مال آئے گیا تو اس میں سدھیں بحرین فرما اللہ کی رسول صلی اللہ مجھے بھی عنایت فرمائے لیکن مجھے جو دین ہے تو دوسرے کے مقابلے میں دبل دبل چاہیے زیادہ وہ مجھے کیا بتائی فرما اللہ کی رسول صلی اللہ میرے اوپر تو ویسے بھی پیچھلے زمانے میں پیسے بہت نکلوائے گئے تھے میرے پاس بدر کے اندر جو فائن دینا تھا تو دوسروں کی فائن کم تھی جرمانہ کم میں میرے اوپر دبل جرمانہ ڈالا گیا چار آزاد دلوائے تھے مجھے میرا بھی فائن دینا پڑا اور میرا جو بتیجہ تھا تو عقیل یہ عقیل کا بھی فائن میرے پاس سے دیا گیا تھا لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ مجھے ڈبل دے جو مجھے ٹھیک رہا چچا کو کہے ٹھیک کوئی کام کرو لیلو جتہ لینا چاہے میں نہیں دیتا آپ ہی لیلو تو انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا کہ جو چادر نکالی چادر پھیلا دی اس کے بعد اسے دولوں ہاتھ رکھ لے 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 گئے ہو برا ہو برا کہتے ہیں مشہور ہے پیٹ کا کھاڑا تو کبھی بھر جاتا پیٹ کا گھڑا تو کبھی بھر جاتا آنکھ نہیں بھرتا لہذا انہوں نے خوب لیا اور جب لے کر کافی بڑی مقدار ہو گئے تو پھر جب صبح صبح ہو سکے تو کسی کا بو چڑھا دیا کرو یہ صدقہ ہے صدقہ لیکن وہاں کہہ رہے میں تو کسی کو نہیں کہوں گا کہ یہ تیرے کبر کے اوپر اس کو لا دیں تو انہوں نے بھی اپنا پاور استعمال کیا کنہوں نے حضرت عباس فرما اللہ کی رسول صلی اللہ کسی کو تنہ کہیں تو پھر ایک کام کریں آپ ہی اٹھا دیں کیا کہا آپ ہی اٹھا دیں فرما میں بھی تیرہ جوہے نے بوجھ تیرے سر پہ نہیں چڑھا سکتا تب میں کیا کرو فرما آیا جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا لو انہوں نے اپنا جو گھتھر جو تھوڑا ہی نکالا زیادہ نہیں نکالا پھر انہوں نے پوٹلی باندھ کی اور پھر اس طرح سے چڑھانے کی کوشش چڑھ پایا پھر وہی بات اللہ رسول یعمر آعدن یحمل آلی کسی کو کہہ دیجئے چڑھا دیں اپنے بھنے آپ پھر چڑھا دیں نہیں اللہ کہ نبی تو نیکی کے لئے آگے بڑھتے تھے ہاں 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 میرے آقا نیکی کے کام میں پیچھے نہیں سبقت کرتے تھے ہاں حضرت انبیاء کی یہی عادت تھی وہ نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے تھے تو حضرت جناب رسول صاحب صلح اصلاح کرنا چاہ اب تیسری مرتبہ میں انہوں نے جو گھٹھر رکھا اب جو نکالا تو واقع تر اس ایمان میں انہوں نے نکال دیا اور اتنا چادر میں رکھ چھوڑا کہ جس کو وہ اٹھا سکتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو گھٹھر باندھا نے اس کے بعد اپنے کمر پہ چڑھایا اب اللہ کے نبی برابر دیکھ رہے ہیں یہ قصہ حتی یا تک خفیہ میرے آقا کی نظروں سے اوجد آپ دیکھیں بھرے مجمع علماء نے لکھا بھرے مجمع جناب رسول پاک نے اسلام فرمائی حضرت عباس کی چچا کی اسلام فرمائی مال کی بہت حیرس نہیں رکھنے کی مال کی بہت حیرس نہیں رکھنے کی یہ اللہ کی نبی علیہ سلام اسلام فرمائی دنیا کی بہت زیادہ محبت ہے کہ اس قدر محبت ہے اپنی ضرورت سے زیادہ تم اپنے سر پر اس کے اٹھا رہے میرے آقا نے بھرے مجمع کے آج تیرا بھتیجہ ہو کر میں تیرے سر پر یہ گھٹھر اٹھانے سے انکار کر رہا ہوں کل کو قیامت میں بھی اسی طرح سے گناہ کا بوجھ آدمی چاہے گا کہ اسے اتار دوں کوئی لے لے کوئی سمجھے نہیں لینے کے لئے تیار نہیں ہے ہرے تو اپنے اعتبار سے اپنی فکر کرنی پڑی میرے بھائیوں اللہ کی نبی علیہ سلطہ میں دنیا کے سلسل میں اصلاح فرمائیں لیاد فکر کرنی چاہیے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بڑے سے اصلاح فرمائے اپنے چھوٹے سے اصلاح فرمائے ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ ہم مجمع میں ہو تو بڑی بڑی تقریر بھی کر لیکن موقع جو ہوتا ہے اس موقع کے اوپر یہ بات نہیں ہوگی دلچسپ بات ہے جوان لوگ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ قریب میں ہمارا گاؤ روید رہا ہے میں قریب میں ہتھورن کر جاؤ ہم نے سولہ کو تراوی اپنی ختم کر اببہ وہاں پر خان کا نظام چلتا تھا حتورن کے اندر وہاں پر خان کا چل لئی تھی والدہ ماجندہ نے فرما یدو جن کے بعد اببہ قریب میں آجاؤ ہو آج ملاقات ہو جائے دعا مل جائے ٹھیک اب اتفاق کی بات یہ کہ اپنے بال تھوڑے سے صحیح کر لو بال صحیح کر کے وہاں پہ پہنچ بھال صحیح کرانے کے لئے نائی کے پاس گیا بال اسے کاٹے جب بال کٹے تو دیکھا ہوگا نائی بال جو کٹا ہے سائیڈ پہ کٹ مارتا مارتا سائیڈ پہ کٹ اس اپنی نماغ پڑ دی اور آہستہ سے مجلس چل لی تھی مجلس میں جا کر اس طرح سے بیٹھنے کی کوشش کی تو کسی کو کہ دیا کہ اس کو آگیا جیسے قریب میں پہنچانے السلام علیکم یہ اپنا ہاتھ جو بڑھا آیا تو والی صاحب نے والی السلام غالباً میری پہلی لیکن اپنی آنکھ سرخ پرما دی یوں کر کے کھی جائے فرمایا کیا تم نے تراوی پڑھائی ہوگی ظاہری بات ہے اتنے دنوں کے باپ بعد اگر جو باپ بیٹے سے ملے تو گلے لگائے نے سب کچھ نے بیٹے نے سولہ دن کے اندر تراوی مکمل کر اللہ الحمدلللہ سولہ رکعت پہ نے پڑھائی تو دوسرا وہ تو کیا کرے مبارک بادی بھی دینے سب کچھ مگر چونکہ شیخ رحمت لالی کے پاس رہے ہوئے تھے میزاج اصلاعی تھا میزاج اصلاعی تھا فورا پکڑا رہی کہا کیا تم نے نماز پڑھائی ہوگی یہ اس طرح سے تم بادی بنوائے کہ آدھا تمہارا جو آدھا سر بلکہ اکثر عصہ وہ تو اس طرح سے کھنچی سے کٹا اور ادھر سے ہستورہ لگا ہے علماء کہتے ہیں اس کو قضاء قضاء حدیث میں قضاء کرنے فرما اس طرح سے بال کٹوانا کہ ادھر سے زیادہ ادھر سے کم ایسا لگے تو فرما کہ اللہ کی نبی بنا کرتے ہیں فرما کہ تم نے مکرو کام کیا تو ظاہری بات دونے دار فاسق تہرے اور تم نے نماز پڑھائی سبتی نماز تم نے گڑبر کر اور پھر اصل جو اصلاح ہی بات بتانا چاہتا وہ سے ہی وقت حضرت والی صاحب رحمت علی نے سولہ سال سترہ سال کا بچہ تھا تو ظاہری بات اور عید کی عیام بھی تو بلکل قریب تھے بارہ تیرہ دن کے بعد جو عید کے دیت تھے والی صاحب رحمت علی نے اس طرح سے حسلاح شروع کر دی تو مجمع میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے بعض نے دانت نکالنا شروع کر دیا حسلا شروع کر دیا برابر کی اس کی ہو رہی ہے اس طرح سے ہو مجمع والد صاحب نے عکم دیا اور یہ فرما اب بھائی کسی کو کہا اب اب جاؤ نائی قبول کے لاؤ اور اب مسجد کے کونے پر ہمارے سامنے ہی اس کے بال کو ملوا دو میں نے کہا جب اتنے میں حس رہے تو سب کے سامنے جب میرے بال صاف کیے جائیں گے تو معروف نے میری کیا گت بنائیں گے میں نے آگے تکھوڑی سا امت دکھلا دی میں نے کہا اب جی معاف کیجئے میں بلکل میں خود ہی چلا جاتا ہوں میں خود ہی چلا جاتا ہوں نائی کو تلاش کر لیتا ہوں اپنے بال آپ جیسا چاہتے اس طرح سے کر لیتا ہوں اور آپ کو ملک کے بعد ہی جاؤ پکی بات چنانچہ باہر کو نکلا اب جناب اجنبی گھاؤں کے اندر تلاش کر رہا ہوں کہا ہے نائی کہا کہ کسی نے بتلا بیات کے اندر تو ایک ہوتا وہ بھی مانو نہیں کس کون نے تو ملان جا کر اپنا وہ کہیں کینچی سے کٹوا تھے یہاں تو اس طور سے بلکل صاف کرا دینا پڑ اور جب صاف کرا دی اس کے بعد جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں حضرت والی صاحب رحمت اللہ نے دیکھا بہت واہ 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 بہت اچھا کیا بیٹا اسی طرح سے رہنا چاہئے اللہ اللہ نے منع فرمائے یہ ہے اصلاعی مزاد سمجھے ایسا اصلاع لیکن آج ہم باپ بیٹے کو نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ اپنے بھی کچھ فولٹ ہوا کرتے بار آر ایک بات آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں مزاد بناو کہ اللہ ہمارے اندر ظاہر کا بھی صدار رکھے اندر کا بھی صدار رکھے اندر کے صدار میں ایک سب سے بڑی بات بوجھ اپنے کو بہت بڑا سمجھ بہت اچھا سمجھ نا کہہ ہی کہ تُو اچھا قرآن جو صحیح معنی میں تقوی مولا جاتا سمجھ باران ایک چھوٹی دعا بتلا دو وہ دعا پڑتے رہو اللہ کی ذات سے ممی دے اللہ میری تمہاری وقت کے اوپر جانگر بڑی بڑی بہت مشہور دعا بڑی اچھی دعا بہت پیاری دعا جب یہ آدمی دل سے مانگتا تو تو مزا آتا ہے دل کا روح بدل جاتا ہے وہ دعا کیا ہے اللہ رحمت ارجو اللہ رحمت کر یا اللہ تیری رحمت کا امی دعا رہو فلا تکلی الى نفسی طرف آئی یا اللہ مجھے پل جبکنے کے برابر میرے حوالے بڑھ بہت اچھی بات ہے لا تکلی فرما تو پھر آگے چل کر تیسرا جملہ ہے وَأَصْلِعْ لِي شَانِ كُلَّ وَأَصْلِعْ لِي شَانِ كُلَّ اے اللہ میرے سارے حالات ٹھیک اَصْلِعْ لِي شَانِ كُلَّ لا الٰہ الا ان تیرے سوا کوئی میرا باہود یہ دعا یاد کرو کروگے انشاءاللہ اور درود پاک خود پڑھتے رہو اس لیے کہ بہت بڑے بڑے اللہ والو سے ہم نے یہ سونا کہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کے دریئے سے سودھار میں مدد ملتی ہم نے کتی بات بتلا دی درود پاک کی بتلا دی اور سب سے زیادہ تفصیل سے اللہ رحمت کا ارجو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفی مجھے بھی نصیب فرمائے آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم لوگوں کو ہمیشہ نیک اچھا بنے رہنے کی سعادت حطا فرمائے سب سے بڑی بات صدھارنے کے سلسلے میں نماز اتمنان سے پڑھنے کا مزاد بناؤ نماز جب چیز دیکھی جاتے ہے اس لئے بولا ہمیں نماز اتمنان سے پڑھنے کا مزاج بناؤ دعا تڑپ کے ساتھ مانگنے کی ہمیشہ فکر کرو چاہے ایک ملٹ کی مانگو لیکن تڑپ کر مانگنے کی فکر کرو کہ دعا مانگو تو تڑپ کے مانگو اس کی ضرورت ہے میں ابھی دعاوں میں مانگتا ہوں تو یہ کہتا ہوں اللہ بے دیدی سے دین کی طرف نکال دے تو سب سے پہلا پوئنٹ یہ بول دیتا ہوں اے اللہ صحیح اور پابندی کے ساتھ نماز کی توفیق دیجئے اور اے اللہ خلال کی روزی دیجئے اور اے اللہ تڑپ پر مانگنے کی سعادت اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسا ہی بننے کی توفیق دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسمك و تعالی جدو و لا الہ غیر جز اللہ عنا محمد صل اللہ علیہ و سلم ما هو اغل ربنا آتنا فی الدمی حسنا فی الاخرہ حسنا و قینا عذاب النار اللہ لکا الحمد و لکا شکر اللہ رحمت نرجو فلا تک الا الہ انفسنا طرف تعین و اصل لنا شعن نا كل لا الہ الا انت اللہ آت نفوس نا تقو ها و زکی ها انت خیر من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے ہمیں اچھا بنا دے سچا بنا دے تیرا بندہ بنا دے اے کریم آقا اے کریم آقا ہمارا ظاہر بھی صحیح کر دے باطن بھی صحیح کر دے بہت گھنے گار مولا اے کریم آقا ہر موقع پر آپ کی نگرانی ہمارے ساتھ مولا ہمارا ظاہر باطن کیسا چلنا اے کریم آقا ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں مولا ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں ہیں اے اللہ جو بھی ظاہر باطن گڑ بڑھ ہے اے اللہ اے کریم آقا بولنے والے کی بھی صلاح فرما دے تمام صلاح کے طالبین جو اپنے آپ کو اے اللہ اچھا صحیح کرنا چاہتے ہیں اے کریم آقا سب کی صلاح فرما دے اے کریم آقا گندہ دل کبھی اے کریم آقا جنت میں نگائے گا آپ نے خود فرمایا اے کریم آقا ہمارے دلوں سے قبر و عجبہ کو نکال دے اور اے کریم آقا زبان پر اے اللہ سراعتا یا اشارتا کسی کا برا بولنا آوے اس سے بھی تمہاری حفاظت درمانے بڑوں کا عدب عطا فرما اے اللہ چھوٹوں پر مہرمان ہونا آتا فرما اے کریم آقا ایک دوسرے کا بلا آتا فرما بلا سوچنا آتا فرما یہی تو نبی جی نے ہمیں تعلیم دی اور یہ فرمایا دین تو کسی کا بلا سوچنے ہی کا نام ہے اے کریم آقا ہمیشہ دعا دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اے کریم آقا اے اللہ ہمیں اپنی صحیح مانے میں اے اللہ جو ذمہ داریاں اپنے دے رکھی ہے اسے نبھانے کی توفیق عطا فرما دے اے کریم آقا چھوٹا بن کر چلنے والا بنا دے بندروں کی طرح اچھلنے سے ہماری عفاظت فرما بندہ بننے کی سعادت عطا فرما مجمع میں جتنے بیٹے ہیں جو جہاں بیٹھ کے سن رہا ہے ہر ایک کی ہر جائز تمنہ تو پوری فرما دے اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم سب کو سعیب پابندی والی نماز عطا فرمائیے تڑپ والی دعا عطا فرمائیے حلال کی روزی کا احتمام کرنے والے بنے اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما اس مسجد کو عباد فرما اور ٹاؤن نہونے والے تمام اے اللہ دینی کاموں کو تو قبول فرما دے اے کریم آقا ہماری جنیہ بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے اے اللہ اے کریم آقا دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائیے موقع عطا فرمائیے موقع عطا فرمائیے اے اللہ کو ایسی غلطی جس کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جائیں اس سے حفاظت فرمائیے پیشانیہ تو آپ کے قبضے میں ہے مولا جب بھی ایسی غلطیاں کر بیٹھے اللہ ہم تیرے بندے ہیں مولا ہمیں آسانی آفیت کے ساتھ صحیح روح پہ ڈال دیجئے مولا اور اچھا بنا دیجئے مولا اے اللہ اے کریم آقا قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی سعادت صحیح معنی میں خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما حدردانی عطا فرما مالک ہمارا پورا یقین ہے آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں پل پل پہ آپ کے بدد کی ضرورت ہے مدد شامل حال فرمائیے تیرے نیک بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو بھی گستاقیاں کی اے اللہ تو اسے معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ ایسے تیرے نیک بندوں کے سامنے آزادانہ اپنی زبانوں کو چلاتے رہے اے کری ماں کا اپنے کسی قول عمل اپنے حال سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اے اللہ معاف فرما دے ستاری معاملہ فرما دے اے اللہ تو نے وسط زرفی ان حضرات کو دے رکھی اور زیادہ وسط زرفی کا مظاہرہ ہو جائے اور کام بن جائے ان کے نایات شامل آت اس کے تو فیصلے فرما دے پورے اس میں جو بھی بیمار ہے پاؤں کی تکلیف ہو ہارٹ کینسر قومہ شوگر پریشن اے اللہ ڈائیالیسس کو اور اے اللہ مختلف طرح کے وائرس کیسی کیسی سب بیماریاں یہ اللہ تمام بیماریوں سے تمام بیماروں کو اپنے بیماریوں سے چھٹکارہ عطا جو آفیت کے ساتھ سب دواء میں آفیت دے اور اللہ غفلت سے نکل کر عباد صحیح طور سے کرنے کی تو ایک کریم آقا ہمارے ہر جگہ کے آنے جانے تو آسان بھی کر دے قبول بھی کر لے آسان بھی کر لے قبول بھی کر لے یا اللہ جا کہیں جاوے یا اللہ دعا لیتے ہوئے جائیں دعا کرتے ہوئے جائیں یا اللہ تو اس کی توفیق عطا فرماؤ ہر ایک دعاوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماؤ اے محمد صلی اللہ ورحمہ سلام آمین 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 یا رب العالمی رجائے سيد ابن سبحان رحمہ سبحان کہیں کہ یہ بہت قیمتی ہے اور یہ کوپنی اصلاح کی فکر کرنا بہت ضروری ہے یہ حضرت حالی کے فرمائے یہ فرمائے کہ حضرت میں بحث کرنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مہت اصلاح فرد ہے یہ ملکہ صحیح بات ہے خلی کس کا مہتار ہے عمرت زندگ مہتار ہے کسی کوئی شقیہ نہیں کہتا تھا میں کہہ سکتا تھا کہ میں کامل ہو گیا یہ باتیں کہیں کہ میرے لئے آپ کے لئے حاضرین کے لئے غائبین یہ بہت ضروری ہے اور بہت قاملے توجہ ہے اور قامل عمل ہے اللہ تعالی ہم سر کی اصلاح فرمائے ظاہر کی بھی باتیں کی بھی اور آسٹر جو بھی ہوتا ہی ہے اللہ نے خلی کمہ فرمائے اور ہم سر کے طرف سے حضرت حقوب خلی دائے خلی اطاق فرمائے یہ صبر ہونے والا ہے صبر میں اللہ تعالیٰ فرمائے آپ پھر کتاب پہنچا لیں ان کے جس اجاز ہے وہاں جانے کے لئے نہ درہ ان کی اجازت اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے